اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید آپ سے لوگ خیرے سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دواقعات سے ہم بھی خیرے سے ہیں تو آج کا ویلوک کرتے ہیں انسٹار تو آج کے ویلوک میں صرف ہم علماری ہی ساپ کرنے والے تو دیکھیں آج ہم وہاں علماری کسے ساپ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے سارا سمان علماری کا بھانے کار لیا سارا سمان مثالے وغیرہ جو بھی تھا نا فرش سائٹ پہ سارے کا سارا سمان بھانے کار لیا کچھ بھی مطلب سب کچھ اتنا گنگوال تھا پہ ایسا سب کے ساتھ موسیقی کو دھول سکتے گی موسیقا ڈھول آپ کو دیکھیں جگنگوال میرے سے پہ虐 لکھ اوف اسے بات میں رہی چھوکتا ہیں کیوں کہ اگر آپ کو دکھ کرتے ہیں باقی سارے کے سارے میں نے علماری صاف کی جو بھی سمان تھا نیچے سارا ہمارا کبار خانہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے فضول چیزیں سب نیچے ہی ہوتی ہے اور سب فضول چیزوں کو میں نکال رہی ہوں بیکڈران کے آواز کو بالکل اگنور کرنا کیونکہ میں صبح کے تام آواز ریکارڈ کر رہی ہوں اور اس لیے بہت شور آ رہا ہے بہت سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے ہم بزار کے درمیان میں رہتے ہیں جس کے بہت شور آ رہتا ہمارے گھر میں چیزوں کو باتیں کرتے کرتے ہیں ہمارے علماری بھی صاف ہو گیا اور ہاں پھر چھپٹی نکل آئی تھی ایک ہمارے چھپٹی سٹو میں فلڈر گئی تھی میں نے کوئی ریکارڈ کر لیتی ہوں تھوڑا وہ ہو جائے گا اور پھر اتنا سمان باہر نکلے نا علماری سے فلڈ علماری صاف کر لی میں نے پھر بھی اتنا سمان نکلے اندر سے بہت زیادہ پھر میں نے پانی جمع کیا کہ پتیلے میں پانی رکھ دیا کیا کہ اس کو دھوتا پتیلے میں پانی ڈال رہی تھی کیونکہ میں نے انہیں علماری صاف کرنی دھونی تھی علماری کو پہلے میں نے قال تو سارے گھلک پر لگا لیتی انڈھو کر سارے پہلے گھلک پر لگاؤں گی پھر اس کو میں اس سے فیری سے ساف کروں گی پھر سارے گھلک پوری علماری گھلک پر لگا لی اوپر سے نیچے سدائیں سے پانی سے ہر جگہ سے پھر اس کے بعد میں نے اس پر سرف لگا سر نے بساہبون جب پانی سارا خراب ہوگی تو میں دوبارہ نیو پانی چینج کیا اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہلے اپنے علماری میں کلر رکھتے تھے ہوت کلر نہیں ہوتے تو ہمارے پاس تھے جب پھیل جاتے ہیں تو سارا کلر پھیل جاتا تو ہمیں ساف کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن یہ ڈارک بلو ہونا یہ بلکل نہیں ہوتا بہت بہت زیادہ بہت گیا تھا یہ ہٹا ہی نہیں ہمیں بہت ساف کر لیکن میں نے کہا اب جو پیا بس ہو گیا پھر اب پوری علماری ساف کر لی ڈیٹول سارا ساف کر لی اس سے علماری کو کوئی سے میں نے اچھی طرح سے چمکا دیا تو اب میں اس کو سابندھونے مطلب باہر اٹھا رہی تھی اور ساتھی چونٹے ہیں گمری ہیں اس کو سب کو اگنور کرنا ہے کیونکہ علماری میں سب کچھ ہوتا ہے تو میں اس کو نکالا بھی اور ساف بھی کیا تو دیکھیں موسیقی 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 دوسرے میں کارپیٹ رکھی تیسرے میں کچھ بھی نہیں وہ بھی کھالی ہوتا ہے کیونکہ نیچے ہم سے وہ سما رکھتے ہیں جو ہمارے اتنے یوز میں نہیں آتا اب میں سب کو ترطیب سے رکھوں گے اندر جیسے کہ اب جو میں ڈبہ صاف کیا تھا کچھ دنوں پہلے جیسے میں نمک صاف کر چکی ہوں جو جو سب ڈبہ صاف ہے نا اس کو پہلے میں لگاتی رہی ہوں جو ہنجا اس کو رکھنا تھا لیکن میں نے صاف کیا تھا لیکن یہ جو خالی دبیں دھونڈ رہی تھی کہ خالی دبیں میں مسائلوں میں مسائلوں میں مسائلوں میں جس کے دبیں ٹوٹے میں اور ہمارے گھرے ریڈ مسائلہ اس کا دبہ ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے دبہ یہ مجھے مل گیا تو میں نے اس میں ہی ڈال دی ہے سالہ لال مسائلہ اور جتنے بھی دبیں ہوں گے خالی اس میں کچھ نہ کچھ ٹیزر میں ڈال کر رکھنی ہے جو خراب ہو گیا تو اب ڈالتے ہیں اور اب میں مسائلہ ڈال چکی تھی اس کے اندر ڈبے کے اندر تو اب یہ تو یہ تو تھا ویسٹ اس کو میں نے اوپر رکھ دیا جو ویسٹ اس کو میں جگہ میں ڈال دیا اور اس میں میں ڈالنے کے بعد میں اب یہ اچار کے ڈبے ہمارے گئے اتنے سارے اچار کے ڈبے نہ میں کیا بتاؤں تو آدھے ہم کسی کو دے چکی ہے اور آدھے ہمارے پاس تھے پڑے تو ایسا اصل کے مسائل سامان سیٹ کر رہی تھی تو جو چکی ہے ہمارا سامان لگ چکے ہمارا تو بعد میں ابھی ہمارا پس ڈبے تھے ہم دو ڈبے لکھایا چکے ٹیک میں مسالہ لکھایا ہے جس میں ہم یوٹیوب کی ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اور یہ ایکسٹر تھا تو میں نے کہا بھائی اس میں ہے نا مارچز وغیرہ اور یہ برطن ہونے کے سابون وغیرہ جو کیچن میں نورملی کام آتے ہیں تو میں وہیں سارا سیٹ کر کے رکھ رہی تھی شپے میں سارا وہ گند آ رہی تھی جو بلکل یوسفل نہیں ہے اور کچھ سمان نے کہا رہی تھی سائٹ کو جو ہماری یوسفل میں آتے اور یہ سمان سارا وہ ہے جو ہماری یوسفل میں مان نکلے لوہے کا وغیرہ ان چیزوں کا ٹوٹا پھوٹا سب میں اس کل ماری کے نیچے پھینک رہی ہوں میں نے کہا جو بھی کرنا ماما کریں کہ بھائی میں اٹھ پشنے کر دی تو اس لیے میں نے صرف آگے پیچھے کی سفائیاں کی ہیں اور صرف زیادہ زیادہ میں نے کونسٹریٹ سے کل ماری کو لگایا گیا کہ میرا ماری ہی صاحب کرنی جائے کہ آج کا مشن ہی میرا ماری صاحب کرنا تھا تو پھر دیکھیں پہلے میں دو پوشن سجا چکی تھی باقی علاش فلور ہی رہ گیا تو اس کا ساف کرنے کے لیے تو نیچے والے میں ہی چیزیں رکھتے ہیں جو ہماری یوز میں نہیں آتی بلکل یوز میں نہیں آتی بہت کام آتی ہے تو اوپر ہم نے نمک مثالہ تیر کی چیزیں رکھی کیوں کہ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں نیچے والے میں نورمل ہی چیزیں رکھی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن میں نے کہا نیچے زیادہ بھر کر رکھتے ہوں اور سب سے نیچے والے میں سیف اور سیف کچھ گوال تھا جو مجھے بھی نہیں پتہ کہاں رکھنا کہاں نہیں رکھنا بس یہ پتہ کہ اس کو سمال کر رکھنا ہے تو سب سمال میں نہیں پہ رکھا ہوا تھا تو میں اس کو ایسٹینک ویڈیو میں آئی تھی تو میں نے کہا بھائی اب پہلے تنا ساؤنڈ یوز ہو چکے یہ ویڈیو میں کہ مجھے تاؤنڈ بننے کا موقع ہی نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھائی اپنا خود کا ساؤنڈ بھڑتی ہوں آواز بھڑتی ہوں بہت زیادہ کرتی ہوں تو ہمارے دل مارے یہاں پہ بلکل صاف ہو چکی ہے اور باقی آس پاس جو میں نے صفائیوں کی ہے وہ آپ میری پیچھلی ویڈیو میں ضرور دیکھنا تو آج کا ویڈیو کرتے ہیں ختم کرنے سے پہلے میں اگربتی چلانا بھول گی تھی تو میں اب اگربتی چلا رہی تھی اور جب یہ چل گئی میرے ہاتھ کو اگنور کرنا کیا صفائی کرتے کہتے ہیں میرے پورا ہاتھ برباد ہو چکے تھے تو آج کا ویڈیو کرتے ہیں یہ ختم امید آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس یار لائک شیئر کرنا اور باقی صفائیوں کی ویڈیو پرانے ویڈیو میں ضرور دیکھنا لگنا